اصل سائفر تو دفتر خارجہ میں موجود ہے عمران خان کو کس جمع کی سزا دی گئی بانی چیئمن تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 233 روز گزر چکے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں آج چیئمن عمران خان کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی بیلیسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیئے کہ اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے وہ دفتر خارجہ سے باہر گیا ہی نہیں اس کی کوپی آگے بھیجی جاتی ہے سائفر کا لحظ مقدمے میں غلط طور پر استعمال کیا گیا چیف جسٹس آمی فاروق نے ریمارکس دیئے کہ جس دستاویس کے غلط استعمال کرنے کا الزام ہے اس کا مطن ریکرڈ پر ہے ہی نہیں یہ کرمنل کیس ہے ہم مفروضوں پر نہیں جوا سکتے بڑا کنکریٹ رہنا ہوگا بغیر کسی شک و شبہ کے کیس ثابت کرنے کی ذمہ داری پروسیکیوشن پر ہے یہ یاد رکھئے گا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ سائفر کا مطن کیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا سائفر کا مطن جج پروسیکیوشن یا ملزمان کے بھکلا کے سامنے ہی نہیں عدالت نے سماعت کل تک ملزمی کر دی سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت نو مئی کے کتنے لوگ ملٹری کورٹس میں بے قصور نکلے سپریم کورٹ نے تفصیل طلب کر لی جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیا اگر سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کا دائرہ اختیار ہی تسلیم نہ کرے تو بات ختم ہو جائے گی جس کو چھے ماہ کی سزا ہے وہ ایک سال گرفتار نہیں رہنا چاہیے عدالت کا بنیادی مقصد انسانی حقوق کا تحفظ ہے سماعت جمعرات تک ملتوی خیبر پختونخواہ حکومت سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں چاہتی عدالت کو بتا دیا کے پی حکومت نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کل ادم قرار دینے کے خلاف دائر اپیلیں واپس لینے کی استداء کر دی کے پی حکومت کے وکیل نے صبائی کابینہ کی قرارداد عدالت میں پیش کر دی انٹرا کورٹ اپیلیں واپس لینے چاہتے ہیں وکیل کے پی حکومت کابینہ قرارداد پر تو اپیلیں واپس نہیں کر سکتے عدالت مناسب ہوگا کہ اپیلیں واپس لینے کے لیے بازابطہ درخواست دائر کریں عدالت کی ہدایت عمران خان کی آج بھی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہ لگوائی گئی عدالت نے چار اپریل کو پیش کرنے کا حکم دے دیا سرور ڈاؤن ہونے کے بعد اس جیمن عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ممکن نہ ہو سکی عدیالہ جویل کے حکام نے توہین عدالت نوٹس پر تحریری جواب اور ٹیکنیکل ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی اسلام آباد کی ڈسٹریٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج خائم عمران خان کو چار اپریل کو عدالت لانے کا حکم عمران خان کی قتل کی خواہشات ظاہر کرنے پر رانہ سنہ اللہ کے خلاف ایف آئی آر درچ کی جائے پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات رعوف حسن نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کور کمیٹی نے رانہ سنہ اللہ اور مریم مورنگ زیب کے خلاف مقدمہ درچ کرانے کا فیصلہ کیا ہے اگر پولیس اپنی ہردنمی پر قائم رہی تو عدالت سے رجوع کریں گے عدیالہ جویل کے سامنے جا کر تمام امران دھرنا دیں گے جیمن عمران خان کے وقیل نعیم حدر بنجھوتا بھی پولیس ٹیشن مقدمہ درچ کروانے گئے مگر پولیس نے انکار کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے رعوف حسن نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج کور کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے ہیں جن میں پچھلے تقریباً بارہ ماہ سے قید خواتین ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعاون کے لیے کمیٹی معیشت کی بحالی کے حوالے سے آئی ایم ایف کے اجنڈے اور دیگر امور پر بات چیت ہوئی ہم پھر سے اپیل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ خود کو عمران خان کے کیسز سے علق کرتے ہیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے کنڈکٹ پر شدید تحفظات ہیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق خود تمام کیسز کا حصہ بنتے ہیں چیف جسٹس ڈٹھائی سے اعتراضات کے باوجود خود بینچ کا حصہ بنتے ہیں مراد سعید آزم سواتی سمیت دیگر امیدواروں کے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور سینٹ انتخابات کے لیے مراد سعید کورم زیشان ازہر مشوانی اور آزم سواتی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تحریک انصاف نے چیمن عمران خان کی منظوری کے بعد ان ناموں کو حتمی شکل دی تھی عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کا اعلان نو مہی کے مقدمات میں رہائی پانے والے تحریک انصاف کے کارکنان نے عمران خان کی رہائی کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا گزشتہ روز جیل سے رہا ہونے والے ورکرز کے عزاز میں افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا تھا